اسلام علیکم فرنڈز رکھ سے بسمل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زہرہ موسیٰ کے گھر ہی پہنچ جائے گی پھر جب زہرہ کو پتا چلے گا کہ وہ انجانے میں موسیٰ کے گھر آگئی ہے تو وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر موسیٰ کی ماں زہرہ کی منت کرتی ہے کہ جیسے تم نے پہلے ایک ماں کا مان رکھا تھا آج پیر ایک بار ایک ماں تم سے کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ اپنی عیدت کے دن یہاں ہی پورے کرو وہ پیر قدرت اللہ جنہوں نے زہرہ کو ایک بازار میں پیدا ہونے کی وجہ سے سب سے مکیر لڑکی سنجھا تھا وہ لڑکی جس نے ان کے بیٹے کو ورگلایا تھا آج وہی لڑکی پیر صاحب کی خاص مہمان بن کر ان کے گھر آئی ہے جبکہ عیسیٰ تو علامہ صاحب کے ساتھ چلا جاتا ہے اسی وجہ سے سکینہ کافی پریشان تھی لیکن زہرہ کی آمد سے وہ خوش ہو جاتی ہے چلو کوئی تو آیا جس سے وہ دوستی کر سکے تو رات کے وقت وہ زہرہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکاتی ہے جس پہ زہرہ ڈر جاتی ہے کہ اس وقت اون ہو سکتا ہے لیکن پھر سکینہ کے آواز دینے پر دروازہ کھول دیتی ہے تب سکینہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی تم سے دوستی کرنے کا دل چاہتا ہے تم میری سہیلی بن جاؤ جبکہ موسیٰ کی ماں زہرہ کی اصلیت کو سب سے چھپا جاتی ہے کیونکہ پیرنی جی سوچتی ہے کہ زہرہ کی اس گھر میں موجود کی ہی موسیٰ کو اس گھر میں واپس لے کر آئے گی پھر پیر صاحب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اس بچی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ علامہ صاحب نے اس بچی کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے علامہ صاحب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے دوسری طرف فیضی سرنگا کے آدمیوں سے مار کھا رہا ہے اور جب وہ مار کھا کھا کر بے حال ہو جاتا ہے تو سرنگا کے آدمیوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس کے پاؤں میں پڑھ کر اسے مافی مانگ لوں گا پھر موسیٰ لیلہ سے ملنے جاتا ہے لیلہ ایک بار پھر زہرہ اور موسیٰ کو ملوانے میں ناکام رہی ہے تو وہ اس بات پر موسیٰ سے مافی مانگتی ہے جس پر موسیٰ کہتا ہے کہ میں آپ سے نراز نہیں ہوں خود سے نراز ہوں وہ یہاں ہی تھی لیکن میں اسے ڈھونڈ نہیں سکا مجھے لگتا ہے کہ میں نے پھر سے زہرہ کو کھو دیا فرنڈز بہت جلد پیر صاحب کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ زہرہ کون ہے جب وہ زہرہ اور پیرنی کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنیں گے لیکن تب انہیں خود پر افسوس ہوگا کہ انہوں نے موسیٰ کی زہرہ کو جو سمجھا تھا وہ تو ویسی تھی ہی نہیں اور تب انہیں موسیٰ کے کیے ہوئے سوال کا جواب بھی مل جائے گا رکس بسمیل میں آگے کیا ہوگا جانے کے لئے مارے ساتھ رہیں اور مارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ